ساتھیو آدھاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمال اردو انہیوے آج ہم پڑھیں گے نائیویس اردو کلاس ٹین سبق نمبر تیس آج کا اہد اور کمپیٹر یہ اس بک کا آخری سبق ہے اردو کی کی ٹینت کلاس نائیویس کی آخری سبق ہے دونوں بک کمپیٹ ہے آپ کی ہے تو پڑھ لیتے ہیں بہت دھیان سے اور یہاں کتاب پوری ہو گئی ہیں دسکرپشن میں ہر ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو پی ڈی ایف ملے گی تو وہاں سے بھی آپ ڈاؤن نوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں آج کا دور کمپیٹر کا دور ہے چاہے تجارتی شعبہ ہو یا سائنسی یا تعلیمی میدان یا پھر گھرے لو کام کھاچی ہر جگہ کمپیٹر کی ضرورت پیش آتی ہے کمپیٹر نے جس تیزی گرفتاری کے ساتھ انسانی زندہی کے شعبوں کو متاثر کیا اس کی کوئی نظیر ماضی میں موجود نہیں دنیا کی حیرت انگیز محاصلاتی انقلاب سے دوچار کرنے کا سہرہ بھی کمپیٹر کو گئی کمپیٹر نے بیرول اقوامی سطح پر معاشی اور صلیت کاری سے شعبہ ہوتا رکھتے ٹھیک ہے اب اس میں کیا پڑھ پڑھ کے سیکھیں گے وہ دیکھ لینا ہے پوششن آنسر ہے کمپیٹر کی تعریف بیان کیجئے کمپیٹر ایک ایسی باقیاتی ہے الیکٹرونک مچین ہے جو ڈاٹا اور ہدایت کو محفوظ رکھتا ہے اور پلک جھپکتے ہیں ہدایت پر عمل کرتا ہے اب دوسرا سوال ایمپورٹنٹ ہے ابیکس کن ممالک میں استعمال کیا ابیکس چین جاپان کوریا مشرق روس اور منگولیا میں استعمال کیا پبلک کمپیٹر کب اور کہاں سے کس نے ایجاد کیا پبلک کمپیٹر نیس سو ارتیس میں بیلین میں کونہ ڈو زوے نے ایجاد کیا اب اس کے بعد ہے اگلا ریڈیو کی کونسی ایجاد نے کمپیٹر کی شنط میں انقلاب برپا کیا اس سے پہلے کیا استعمال ٹرانس سیسٹر کے ایجاد نے کمپیٹر کی شنط میں انقلاب برپا کرتے اس سے کب ویکیوم والوں کا استعمال ہوتا تھا اگلا ہے کہ ہندوستان میں کمپیٹر کب اور کون لائے ہندوستان میں کمپیٹر انیس سو ساٹھ کے قریب آئی بی ایم کمپنی لائے اس کے بعد چھٹا سوال ہے اس وقت ہندوستان میں استعمال ہونے والے کمپیٹر کی قیمت یاد داشت اور پروسیسر کے بارے ہوتا ہے ہندوستان میں پندرہ بیس ہزار روبے میں کمپیٹر مل جاتا ہے جس کی یاد داشت سو چالیس سے پانسو جیزی تک ہوتا ہے اس میں پینڈیم تھیری آئی تھیری آئی فائیف کوڈ پروسیسر لگا ہوتا ہے کمپیٹر پروگرام کا جائزہ دیتے ہیں یہ پروگرام کن جبروں میں آتے ہیں ورڈ پروسیس ڈیزائننگ گرافکس ان میشن اسپیشل ایفیکٹس اب اس کے بعد ہے یہ سی اے آئی یعنی کمپیٹر ایڈیٹ انسٹرکشن کیا ہوتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ کوئی کام کس طرح چلنا ہے آپ کو شروع کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کس طرح مسلسل کام کرنا ہے یہ سب بات ہوتی ہے اب اس کے بعد ہے ورڈ پروسیس ایم ایس ورڈ اس میں دیکھیں میں بتا دوں ورڈ پروسیس میں آسان الفاظ میں اس میں آفیس سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ورڈ پروسیس میں ایم ایس ورڈ پاور پوائنٹ اور ایکسل ان سب چیزوں پر کام ہوتا ہے آپ جہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے کیا گیا ہے اس میں جو میں نے چیز بتائی کوٹو لگا سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں اوفیشل جتنا بھی بارک ہے وہ سوال پیج میں اگر بھی ہے کتابت وہ تبات میں استعمال ہوتا ہے اس میں اس کے بعد آگئے ایکسل ایکسل میں حساب کتاب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے پاور پوائنٹ میں ہم سلائٹ کے ذریعے اپنی چیزوں کو شو کرتے ہیں گراف کے ذریعے گرافک ڈیزائننگ میں ہم جو ہے کتابوں کی نشریات نقشے چانٹ یہ سب چیزیں تیار کر لیں الیلسٹریٹر وغیرہ ہے ٹھیک ہے ٹری ڈی اینیمیشن اور سپیشل ایفیکٹ جو آج کا فلم اشتہار میں آتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں اوٹو کٹ پروگرام میں جو گھروں پلانٹوں نقشے مشینوں کے ذریعے دار ثابت ہوتے ہیں دو طرفہ ڈیزائن ٹری ڈی ڈیزائن اس میں تین طرف ڈیزائن ہوتا ہے اوٹو سوفٹیئر کونسا ہے ان پیج ہے کمپیٹر اسی میں عمل آیا ٹائپ کورپریشن ہے پاکستان میں اس کے ساتھ مدبور اسے ان کی مدد سے اسے فوٹ ٹو کمپوزنگ کی شکل میں لانے میں عمل میں آیا ٹھیک ہے آج کر اس سے ہی کام کرتے ہیں کمپیٹر کے دیگر پروگرام بھی ہیں انٹرنیٹ یہ سب الان ایم ڈبلو این یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کا یوزائز میں مطن پر مبنی سوال یہ امپورٹنٹ سوال ہے یہ دیکھتے ہیں پانچ کمپیٹر پروگرام کے نام بتائیں کسی ایک پروگرام کی وضاحت کیجئے ٹیلی ایم ایس آفیس ایم پیج کورل ڈرو یہ سب اس کے ٹھیک ہے ایم ایس آفیس ورڈ پروسیس کی تین پروگرام کا نام بتائیں ورڈ پروسیسنگ ایم ایس ورڈ پیج میکر یہ تینوں ورڈ پروسیسنگ لن اور ون لفتروں میں اس طرح آندھا اور کئی شیروں میں ایک ساتھ انٹرنیٹ کا کارلو پر بھائی آگی کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ایم پورٹنٹ آیا ہوں آپ کو کمپیٹر کی اخسام اور اس کا استعمال ناس آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیٹر کی اور اس کا استعمال ہو جائے ہیں یہ اگلے پیچ پہ بھی ہے آپ کے لئے کمپیٹر کے اجزہ کیا کیا ہوتے ہیں لفتہ آٹس اس کے اندر پتہ ہیے آپ کو کیا کیا ہوتے ہیں انپوٹ ڈیوائیس پروسیس کیوووڈ ماوس ٹیلیوہ مایکرو فون سکینر کیمرا کیووڈ 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 کا کیا کام ہے لکھنے کے لئے ماوس پوائنٹر ہوتا ہے جو ٹک کلک کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹیلی فون اور مارم مایکرو فون ڈیجیٹل کیمرا اس سے کنے سکینر سکیننگ کرنے کے لئے فلوپی ڈیک سب نہیں چلتے اب تو سی ڈی رائیڈر چلتا اب تو اور یہ ختم پین ڈرائیو سینٹرل پروسیس ٹھیک ہے ایس ایم پی ایس کا کیا کام ہے فین ہوتا ہے جو اس کو ٹھنڈا کرتا ہے ٹھیک ہے مادر گوڈ ٹھیک ہے مادر گوڈ خاص پروگرام ہے ریم کے لئے جگہ ہوتی ہے تام پروسیسر کارڈ لگائے جاتے ہیں مائکرو پروسیسر ٹھیک ہے جو تمام ان چیزوں کو بہتری میں بنانے میں لگتا ہے پروسیسنگ کارڈ ٹھیک ہے ریم جو کمپیٹر کو ہلکا رکھتی ہے ہارٹ ڈس ہوئی اس موٹی اس کے آگے ہارٹ ڈس کتنی زیادہ بھاری ہارٹ ڈس ہوئی اتنا کمپیٹر ہی آت داشت اچھ آؤٹ پھوٹ کیا کیا ہوتے مانیٹر پرنٹر یا پرنٹر کے پرکار کون کون سو دے ڈوٹ مارٹکس پرنٹر پیگلین جیٹ پرنٹر لیزر پرنٹر سب سچھا ہی ہوتا ہے ریزائن جیٹ پرنٹر پھر اس بات سوالا سوال یہ رہا ہے آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں کیا کیا سوال آتا ہے اندراجی ترتیب اور اخراجات آلے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اطلاعات کو لکھنے کے لئے کام آتا ہے ایک سنٹرل پروسیس یونٹ عام طور پر ایک مائکرو پروسیس ایک سنٹرل عام طور پر آلات نصب ہوتا ہے یہ سب بتایا گیا میسے مدربورٹ سے کیا مراد ہے مدربورٹ سے مراد ہے اس میں بہت ساری چیپس اور کنیکشن ہوتے ہیں سوال ہے کی بورڈ میں کتنے بٹن ہوتے ہیں یہ آجاتا ہے ایک نمبر کی بورڈ میں ایک سو چار بٹن ہوتے ہیں کمپیٹر سے علم اور روزگار کے مواقع بھی بڑھتے چلے آرہا ہے آج کل تو کمپیٹر سے ہی سارے کام ہو رہا ہے کمپیٹر سے ہی تجارت بھی ہو رہے ہیں ساری چیزیں کمپیٹر کے ذریعے ہو رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی مل گیا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے شیئر کریے شیئر کریے شیئر کریے شیئر کریے